موسیقی سلطانہ خوب رو چکا تو اس کے دل کا بوجھ گویا کچھ کم ہو گیا اور آہوزاری دھیمی بڑھ گئی اس کے غم میں شریک اس کے دوست بدستور سلچکائے کھڑے تھے کوئی اسے سمجھانے یا دلاسہ دینے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا شاید انہوں نے یہی بہتر سمجھا تھا کہ اسے رونے دیا جائے یا پھر شاید انہیں بولنے کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں سمجھا تھا اچانک ہی سلطانہ خاموش ہو گیا یوں لگا جیسے یکدم کسی نے اس کا گلہ دبا دیا ہو اس کے خاموش ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میرانے میں اچانک ہی ایک عورت کی آواز ہو بھی تھی اب بس بھی کر مرنے والی تو مر گئی کیا اب تو بھی اس کے ساتھ نوروں کے مر جائے گا ان سب کے حیرزدہ رہ جانے کی بڑی مجھا یہی تھی کہ آواز عورت کی تھی یقیناً سب کے یہل میں یہی سوال اپرا تھا کہ اس ویرانے میں عورت کہاں سے آ گئی سلطانہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور رائفل فوراں ہی اس کے ہاتھ میں آ گئی جسے وہ زمین پر پھینک چکا تھا اس کے ساتھے بھی رائفلیں سنبھالتے ہوئے تیزی سے آواز کی سمت میں پھوڑ رہے گو کہ انہیں یہ بھی احساس تھا کہ اس آواز میں ایک عجیب سی اپنایت تھی اس کے الفاظ کچھ خدرے سے ہی مگر شاید اس کے اپنایت کا انداز یہی تھا وہ شاید اسی ہمدردی کا اظہار کرنے کی عادی تھی انہیں یہ بھی شعبہ ہوا تھا کہ شاید اس سلطانہ کو جانتی تھی سلطانہ کی آنکھیں آنسوں سے دھنڈلی ہوئی تھی اور وہاں روشنی بھی بہت کم تھی اس نے ایک ہاتھ سے آنکھیں پوچھتے ہوئے آواز کی سمت میں دیکھا وہ ادھیڑوں گر سروخہ دورت ان سے تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی تھی وہ سادہ سی سودی ساڑی میں تھی بغل میں چھوٹی سی گڑھلی دبائے ہوئے تھی اس کے پیروں میں بہت پرانی سی گرد آلود جوتیاں تھی مگر وہ کچھ ایسی شان اور خود اعتمادی سے کھڑی تھی جیسے کسی گاؤں کی سرپن یا کسی قبیلے کی سردار کی بیوی ہوئی وہ اس ویرانے میں اتنے نوجوانوں کو دیکھ کر ذرا بھی خوفزدہ نہیں تھی بلکہ ان کے پاس بہت سا اصلہ بھی تھا سلطانہ اور اس کے ساتھیوں کو اس بات پر بھی حیرت تھی کہ انہیں اس کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوا تھا شاید وہ اپنے جذبات میں کچھ زیادہ ہی روپے ہوئے تھے اور ایسے بھی وہ اچانک نجانے کہاں سے نمودار ہو گئی تھی انہوں نے ویرانوں میں اچانک نمودار ہونے والی عورتوں کے بارے میں اپنے بڑے بوڑوں سے بہت سی جسے کہانیاں سنی تھی بزرگ کہا کرتے تھے چڑیلے اور ڈائنے راتوں کو روپ بدل کر ویرانوں میں پھرتی ہیں ان کے پیروں کا رخ پیچھے کی طرف کو ہوتا ہے وہ آگے چلتی ہے مگر ان کے پاؤں پیچھے ہی کی طرف پڑے رہتے ہیں شاید اسی لئے غیر نادی طور پر ان سب کی نظرے عورت کے پیروں پر ہی گئی تھی لیکن اس کے پاؤں سیدھے تھے چہرے مورے سے گوبی سیدھی شریف اور بھری عورت پڑتی تھی شاید راہ چلتے کسی مصیبت میں دیکھ کر ہمدردی جتانے کی عادی تھی سلطانہ کو یہ اندازہ بھی ہوا کہ اس عورت کا تعلق بھسو قبیلے ہی سے تھا تاہم اس نے احتیاطاً خاصے باروں میں انداز میں پوچھا کون ہو تم رائفل کا رخ وہ پہلے ہی عورت کی طرف کر چکا تھا در حقیقت ان سب کی رائفلوں کا رخ بسی کی طرف تھا لیکن اسے گویا اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی اس نے سلطانہ کے سوال کا جواب دینے کی بھی زحمت نہیں کی اس نے پتلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے الٹا سوال کر دیا یہ کون ہے پتلی جتی تیری سلطانہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ ایک ٹھک اسے پھلتا رہا اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس عورت کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے ایک لمحے کے لیے اسے یہ بھی خیال آیا کہ عورت کو گولی مار دینی چاہیے وہ اگر چڑھیں الٹائن یا پچھل پیری نہیں تھی تب بھی مشکوک تو ضرور تھی شاید وہ انہیں باتوں میں الجھا رہی تھی لیکن یہ سب کوئی سوچنے کے باوجود اس کی اگلے ٹریگر نہ دبا سکی کوئی سخت قدم اٹھانے کی سلسلے میں گویا کوئی غیبی طاقت رکاوٹ بن رہی تھی عورت کو جسے اپنی کسی سوال کے جواب کی در حقیقت کوئی ضرورت نہیں تھی اس نے جواب کا انتظار کیے بغیر اگلی سوال داگ دیا بہت پیار کرتا تھا تو اپنی پتنی سے جو اس کے مرنے پر اس طرح بلک بلک کر رو رہا تھا تو تو کیا تیرے خیال میں ایک پتی کو اپنی پتنی سے اتنا بھی پیار نہیں ہوتا کہ وہ اس کے مرنے پر پھوٹ کر روئے اور پتنی بھی وہ جو دو مہینے پہلے ہی اس کے پچے کی ماں بنی ہو سلطانہ اٹھا کٹھا کر بولا اس کی آواز بھی حلق میں پھسی جا رہی تھی مجھے کیا پتا عورت تھنڈی سانس لے کر بولی بیس سال ہو گئے شادیپور مگر آج تک پتی کا پیار نہیں دیکھا تو کچھ سا ہی حصہ دیکھا ہے اگر مجھے پکا وشواش ہو کے میرا پتی میری لئے روئے گا تو رام خسم میں ابھی مرنے کو تیار ہوں اس کے لیجے میں چھپی حسرت نے سلطانہ کو قدر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے میں مجبور کر دیا عورت گویا کتلی کی ناگہانی موت سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی اور نہ اس کے دل میں اس کے لیے کوئی ہمدردی پیدا ہوئی تھی بلکہ یہ واقعہ دیکھ کر اس کی طور اپنی ہی نجانے کون سے محرومیے جا گئی تھی سلطانہ کے دل میں اس کے لیے نہ پسندید کی کی لہر سے اٹھی وہ اسے گھوٹے ہوئے ذرا سخت لہجے میں بولا میں نے پوچھا تھا تو کون ہے اور یہاں اس جنگل بیابان میں کہاں سے آئی ہے بلدوار سے کاشیپور واپس آ رہی تھی پتی کے ساتھ گھوڑے پر تھی بلدوار میں میرا میکہ ہے اور کاشیپور میں سسرال میں کیسے واپس آ رہی تھی راستے میں پتا جی کو پتہ نہیں کس بات پر غصہ آ گیا غصہ تو ہمیشہ ہی اس کی ناگ پر دھرا رہتا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب کس جگہ اور کس بات پر اسے غصہ آ جائے بس مجھے وہی گھوڑے سے اتار کر چلا گیا چار پوس پیدل چل کر آ رہی یہاں اتنی گولیاں چلنے اور بم پھٹنے جیسی آوازیں سنھ کر میرا تو پتہ پانی ہو گیا تھا ایک کھڑے میں دھوکی بیٹھی رہی جب سب طرف خاموشی ہو گئی تو دیری اور اس بچے کی رونے کی آواز آنے لگی دب میں نے حمد کی کہ چلو دیکھو تو اسے کیا معاملہ ہے بچے کے ذکر پر جب اس نے راج کمار کی طرف اشارہ کیا تو اسے گویا خوش خیال آیا اور اس نے فوراں ہی سوال کر ڈالا اس بچے کی ماں تو مر گئی اب اسے کون پالے گا یہ تو ابھی بہت ہی چھوٹا ہے یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں سلطانہ نے اب ذرا نرکی سے کہا اس کی آواز اب بھی آنسوں میں بھی گی ہوئی تھی اس نے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا بچے کو جیسے کچھ قرار ملا اس کا رونہ بہت کم ہو گیا وہ سسکیاں لینے لگا اس وقت سلطانہ کے چہرے پر شاید کوئی ایسی بات تھی کہ عورت عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی وہ شاید کوئی سوچ رہی تھی پھر اس نے اچانک پوچھا تم بھی تو بتاؤ تم لوگ کوٹ ہو اپنے سوال کا جواب کا انتظار کیے بغیر وہ خود ہی بولی مجھے تو تم بھسو لگتے ہو اور ڈاکو بھی لگتا ہے پولیس تمہارا پیچھا کر رہی تھی بہت سخت مقابلہ ہوا ہے ہاں تم ٹھیک ہی سمجھے ہو سلطانہ بولا اور مجھے تم بھی بھسو لگتی ہو کاشی پرو اور بلدوار دونوں جگہ زیادہ در بھسو ہی آباد ہیں ہاں تم ٹھیک ہی سمجھے ہو ایک بھسو دوسرے بھسو کو دور سے پہچان لیتا ہے اور ایک بھسو دوسرے بھسو کے کام بھی ضرور آتا ہے مجھے اس بچے پر ترس آ رہا ہے عورت بہت تیز طرار معلوم ہوتی تھی لیکن اس کے لہجے میں خلوص بھی تھا ویسے تو اس وقت تمہاری حالت بھی ایسی لگ رہی ہے کہ تم پر بھی مجھے ترس آ رہا ہے میرا ایک ویٹا بھی ہے بالکل تمہارے ہی جتنا ڈیٹھ سال ہوا ہم نے اس کی شادی کی تھی چھے مہینے پہلے اس کے گھر میں بچہ ہوا مگر مرا ہوا تب سے میری بہو بڑی اداس بڑی دکھی رہتی ہے وہ بڑی خوشی سے پال لیں گی اسے تمہارا دل مانے تو اسے ہمارے گھر میں چھوڑ دو بیٹا تمہارا ہی رہے گا جب چاہو آ کر اسے مل لیا کرو جب چاہو اسے واپس لے جانا لیکن بس اتنا ضرور کرنا کہ اگر میری بہو کو اس نے اپنی اولاد کی طرح پیار ہو جائے تو اسے بھی کبھی کبھی اس سے ملاتے رہنا سلطانہ نے بچے کو سینے سے لگایا تھا اور حیرت سے عورت کی طرف دیکھے جا رہا تھا اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی غیبی طاقتیں اس کی مدد کے لیے اس عورت کو این اس وقت وہاں بھیجا تھا جب وہ بڑے بیپنا دھوک کے ساتھ ساتھ شدید انجن کے عالم میں خود کو پاگل محسوس کر رہا تھا وہ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد سمل کر بولا وہ تو سب گوادبات کی باتیں ہیں فی الحال تو ہمارے سامنے اس بچے کو سنبھالنے اور کم از کم آج رات کے لیے کہیں پناہ حاصل کرنے کا مسئلہ ہے کاشی پر میں شاید تمہیں پناہ بھی مل جائے تم لوگ گاؤں کے سپن سے بات کر لینا ایک بھسوس بھزے بھسوس کے کام آنے اور اپنے پناہ دینے سے اس وقت تک انتار نہیں کر سکتا جب تک بہت زیادہ مجبوری نہ ہو اگر ہم لوگوں میں مسئلہ کے وقت اس طرح ایک دستے کے کام آنے کے یہ طریقے نہ ہوتے تو شاید اب تک ہندوستان میں ہمارا نام نشان مل چکا ہوتا بس اب تم لوگ میرے ساتھ چلو باتوں میں سمیں برباد نہ کرو کاشی پر یہاں سے ساتھ آٹھ پوسٹ دور ہے وہ تو مجھے پتا ہے ہم لوگ ترائی کے علاقے سے اچھی طرح واقف ہیں سلطانہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ تم نے ہمیں جتنی امیدیں دلاتی ہیں پتہ نہیں وہ پوری بھی ہوں گی یا نہیں یہاں کھڑے ہو کر سمیں برباد کرنے یا مو اٹھا کر ادھر ادھر پٹکنے سے تو بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ چل کر دیکھ لو کہ کیا ہوتا ہے پورت نے کہا پھر اچانک اسے گویا کچھ یاد آیا ارے ہاں میں نے تمہارا نام تو پوچھا ہی نہیں وہ صرف سلطانہ سے بات کیے جا رہی تھی اس کے ساتھیوں کی موجودگی گئے اسے گویا احساس ہی نہیں تھا سلطانہ نے ایک لمحے کے لئے کچھ سوچا پھر ٹھہرے ٹھہروے لہجے میں کہا میرا نام سلطانہ ہے اصل نام تو سلطان تھا لوگوں نے بگاڑ کر سلطانہ بنا دیا ہے نام سے بھی بھسو بلکل نہیں لگتا اس طرح کے نام بھسو میں نہیں رکھے جاتے سلطان سلطانہ عورت کی پیشانی پر شکنیں اُبھر آئیں وہ جیسے کسی سوچ میں پڑ گئی اور پہلے سی زیادہ غور سے سلطانہ کو دیکھنے لگی پھر اچانک اس نے پوچھا تم گلفی کے پوتے تو نہیں ہو ہاں وہ میرے دادا تھے کیا تم انہیں جانتی ہو سلطانہ نے کچھ حیران ہوتے ہوئے پوچھا کون بھسو ہوگا جو گلفی کو نہیں جانتا عورت کے لہجے میں اب اپنایت سی آگئی تھی تم گلفی کے پوتے ہو تو تمہارے لئے کاشی پر کے ہر گھر کا دروازہ کھن جائے گا پس اب تم جلدی سے چلو کہیں کوئی دوسری پولیس پارٹی تمہارے پیچھے نہ آ جائے سلطانہ کو احساس ہوا کہ وہاں کھڑے کھڑے انہیں واقعی خاصی دیر ہو گئی تھی اسے یہ بھی یاد آیا کہ ان کے تاقب میں آنے والوں میں ایک گھر سوار زندہ بچ کر واپس گیا تھا کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ ابھی تلے میں پہنچا ہوگا یا نہیں اور اگر پہنچ بھی گیا ہوگا تو وہاں موجود انتظامیہ کے بچے کچھے لوگ اس کی زبانی ساری صورتحال جاننے کے بعد کیا منصوبے بنا رہے ہوں گے وہ سب گھڑوں پر سوار ہو گئے عورت کو سلطانہ کے حکمت گھڑے نے اپنے پیچھے بٹھا لیا وہ بچے کو بھی سنبھال چکی تھی سلطانہ نے پتلی کی لاش گھڑے پر اپنے آگے لادلی پتلی کے بے جان موجود کو اپنے سامنے رکھے اسے ایک بار پھر اس کا دل بھر آیا لیکن وہ اپنے آپ پر ضبط کرتے ہوئے سب سے آگے ہو لیا اس نے گھڑے کو ایڑ لگائی اور چند لمحے بعد وہ سب ایک بات پھر سلطانہ کی قیادت میں گویا ہوا کے دھوش پر اڑے جا رہے تھے اب ان کا روح کاشی پل کی طرف تھا راستے میں سلطانہ نے ذرا گردن گھما کر اونچی آواز میں عورت سے پوچھا میں نے تمہارا نام تو پوچھا ہی نہیں گھڑا اپنے گھڑے پر عورت کو پیچھے بٹھائے سلطانہ کی طرف تھا عورت بھی اونچی آواز میں بولی میرا نام برکھا ہے سلطانہ کو اس کا نام بہت اچھا لگا وہ عورت بھی اچھی معلوم ہوتی تھی سلطانہ کو اس کے شورے کے شوہر کے بارے میں سن کر حیرت ہوئی تھی وہ نہ جانے کیوں کر اس کے ساتھ اتنے حصے میں بیشاتا تھا وہ تو بہت خوشویزاج اور ٹھنڈے دماغ کی عورت معلوم ہوتی تھی ادھیل عمری میں بھی اچھی خاصی پرکشش تھی لگتا تھا اس کا شوہر کچھ زیادہ ہی خرد دماغ تھا اسے اپنی اچھی میوی کی قدر نہیں تھی اچانک اسے ایک اور خیال آیا اس نے عورت سے پوچھا تم نے بتایا ہے کہ تمہارا پتی بہت غصے والا ہے پتہ نہیں وہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کرے میں اپنے بیٹے کو کسی ایسے آدمی کے سائے میں چھوڑنا نہیں چاہتا جو اتنا غصے والا ہو ارے اس کا غصہ دو سلسلوچ پر نکلتا ہے گھر میں اور کسی کے ساتھ تو پونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتا برکہ بے پروائی سے بولی تمہارا بیٹا تو ویسے بھی میرے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہے گا وہ الگ گھر میں رہتے ہیں اور اندر میرے پتی کا کوئی روپ نہیں چلتا تم اس سلسلے میں چلتا بالکل نہ کرو اور پھر اگر کوئی بات ہوئی تو میں ہوں نہ میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گی لیکن تمہارے بچے پر ذرا بھی آنچ نہیں آنے دوں گی میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ ذمہ داری لی ہے برکہ کے لیجے میں ایسا اعتماد اور خلوصتہ کے سلطانہ کے دل کو قرار سا آ گیا گھوڑے تیز رفتاری سے دوڑ رہے تھے اور مخالف سمن سے ہوا بھی تیز چل رہی تھی جس کی وجہ سے ان کے کانوں میں شائن شائن سی ہو رہی تھی انہیں تقریباً چیخ کر بات کرنا پڑ رہی تھی گھوڑے کے پیچھے بیٹھے برکہ نے راج کمار کو اپنے اور بھوڑے کے درمیان رکھتے ہوئے ایک بازو سے اچھی طرح سنبھال رکھا تھا دوسرے بازو سے اس میں بھوڑے کو پکڑا ہوا تھا عجیب بات یہ تھی کہ راج کمار اس کی آغوش میں جانے کے بعد چک ہو گیا تھا اس کا رونا دونا بلکل بند ہو گیا تھا جلد ہی وہ لوگ کاشی پر پہنچ گئے وہ ایک سرسد پہاڑی کے دامن میں خاصا بڑا گاؤں تھا بلکہ گاؤں کیا قصبہ ہی معلوم ہوتا تھا زیادہ تر مکانات بھی پکے تھے وہاں کے لوگ خوشحال معلوم ہوتے تھے صرف خوشحال ہی نہیں کچھ اوکس بھی تھے سلطانہ اور ان کے ساتھی جب گاؤں میں داخل ہوئے تو سلطانہ کو گویا کسی نامعلوم ہی اس نے بتا دیا کہ گاؤں والوں کو شاید علم ہو گیا تھا کہ ایک ساتھ چھی اجنے میں گرسوار وہاں پہنچے تھے اسے کچھ یوں لگا کہ کسی غیر مرید ذریعے سے یہ خبر گاؤں کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ گئی تھی وہ چند گلی کچوں سے گزرے اور اس طوران سلطانہ نے محسوس کیا کہ کچھ پچھائیاں سے ان گلی کچوں کے سروں پر منڈلا رہی تھی لیکن جب اس نے ذرا توجوں سے ادوجر دیکھا تو کہیں کوئی نظر نہ آیا مگر اس کا یہ احساس پر قرار رہا نظر نہ آنے والی کچھ آنکھیں ان کی نگرانی کر رہی تھی وہ اپنے اس احساس کا ذکر برکہ سے کیے بغیر نہ رہ سکا برکہ نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا اور بھولی تمہارا دماغ بڑا تیز ہے اندازہ ٹھیک ہے تمہارا تم خود بھسو ہو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ بھسو ہر وقت کسی نہ کسی قسم کے خطرے میں ہوتے ہیں اس لئے ان کے رہنے سائمی کی اپنے تو ذریقے ہیں ایک ساتھ چھے نئی شکلوں پر رات کے وقت گاؤں میں داخل ہونا کوئی معمولی بات نہیں کچھ نہ کچھ ہلتل تو ہونی چاہیے لیکن زیادہ در لوگ اس بات کو محسوس نہیں کر پاتے جو تم نے محسوس کی ہے شاید تمہارے ساتھویں کو بھی پتا نہیں چلا لیکن تم فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اس لئے کسی نے سامنے آنے کی ضرورت محسوس نہیں کی چند لمحے بعد وہ برکہ کے دروازے پر پہنچ گئے این اس دروازے کے سامنے پیپل کا ایک تناور درخت تھا جو بہت پرانا دکھائی دے رہا تھا اس درخت کے ساتھ ایک بڑا بڑا ہوا تھا جس پر زین بھی کسید ہوئی تھی اس کے پاس ہی ایک لمبہ چوڑا کدھیل و مرابی بے جینی سے ٹہل رہا تھا اس کی لمبی لمبی گھنی موچھے تھی سلطانہ کو اس کی شخصیت میں اپنے دادا گلفی کی چھلک نظر آئی اسے فوراں ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ برکہ کا شوہر تھا عجیب بات یہ تھی کہ وہ اپنی بیبی کو گھر سے بہت دور ویرانے میں گھوڑے سے اتار کر چھوڑایا تھا لیکن وہ گھر آ کر آرام سے سونے کے بجائے گلی میں ٹہل رہا تھا اور اس کے چہرے سے بچینی ظاہر تھی برکہ پر نظر پڑتے ہی وہ گویا پھٹ پڑا آ گئی حرافہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ کم از کم آج رات تو جنگل بیابان میں ماری ماری پھرے گی اور شاید وہیں کوئی شیر چیزہ تجھے کھا جائے مگر میری ایسی قسمت کہا آ گئی آرام سے گھوڑے پر بیٹھ کر عجیب بات تھی کہ وہ برکہ کے ساتھ سلطانہ اور اس کے دوستوں کو دیکھ کر ذرا بھی حیران نہیں ہوا حتیٰ کہ پدلی کی خون میں لٹھلی ہوئی لاش دیکھ کر اس کے چہرے پر کسی قسم کی تشمیش کے آثار پیدا نہیں ہوئے تھے وہ برکہ سے اس طرح بات کر رہا تھا جیسے وہ اکیلی وہاں پہنچی ہو برکہ کا رد عمل بھی کچھ عجیب سا تھا اس نے گویا شوہر کی بات سنی ہی نہیں وہ راج کمار کو سنبھالے بڑے اجمنان سے گھوڑے سے اتری اور سلطانہ کی طرف اشارہ کر کے بولی یہ گلفی کا پوتا ہے سلطانہ اس کی بیوی نے جیمعباد گلے کی پولیس کے ہاتھوں ماری گئی ہے ان کا پولیس سے مقابلہ میں نے بہت دور بگر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سب پولیس والے مارے گئے صرف ایک زندہ بچ کر واپس بھاگا ہے سلطانہ کے دادا کا نام سلکر تو اس شخص نے قریب آ کر آنکھیں سکر کر سلطانہ کا غور سے دیکھا اور خود کلامی کسی انداز میں بولا گلفی کا پوتا مگر میں نے تو سنا تھا یہ قلعے میں قید ہے اس نے گروہ کیسے بنا لیا اس نے باری باری سلطانہ کے سب ساتھیوں کی طرف دیکھا گروہ میں نے نہیں بنایا سلطانہ بردباری سے بولا خود بخود ہی بن گیا ہے اور آج رات ہی بنا ہے مجھے تو اب یوں لگتا ہے جیسے سنسار میں ہر کام کچھ کو کچھ نہیں ہو چلا تھا آج شام دیوش ہوا ہے اس کے بارے میں میں آج صورتہ کی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے آج شام دو گڑی پہلے مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ دو گڑی بات میں کیا کر رہا ہوں گا برکہ کے شوہر کے تاثرات اب بالکل بدل گئے تھے وہ اپنے غصے کو تو کیا بلکہ شاید اپنی بیوی کو بھی بھول گیا تھا وہ پوری درہ سلطانہ کے در متوجہ تھا اور اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ اس وقت اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا شاید اس نے سلطانہ کی فلسفیانہ سی بات پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی وہ یک دمی بول اٹھا لیکن تم لوگوں کو یہاں پناہ نہیں مل سکتی مجھے وشواس ہے کہ گاؤں کا مکھیا بھی یہی کہے گا گلفی بہت بڑا آدمی تھا اس کا نام ہمارے سر آنکھوں پر ہم اس کے پوتے کی اور سب طرح سے مدد کو تیار ہیں لیکن تم لوگوں کو گاؤں میں ٹھہرا نہیں سکتے تمہارا پیچھا ضرور ہوگا اور اگر پولیس نے تم لوگوں کو ہمارے گاؤں میں سے ڈون نکالا تو ہم سب مارے جائیں گے کاشیپور میں زیادہ تر وہ لوگ آباد ہیں جو نجیب آباد اور بریلی کی کلو سے یا پھر جیل سے آزاد ہوئے ہیں کلو میں ساتھ ساتھ سال قید کاٹ کر بڑی مشکل سے انہیں اچھے چال چلن کی سند ملی تھی ان میں سے کوئی بھی اب کسی کلے تو جیل کا مو دیکھنا نہیں چاہ رہا بھلے مانس تمہارا نام کیا ہے سلطانہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بڑے رسان سے پوچھا اس شخص نے اچانک اس سوال پر ذرا گڑھ بڑھا کر جواب دیا سلطانہ مصیبت اور تکلیف کی اس گھڑی میں بھی اس کا نام سن کر واہ کیے بغیر نہ رہ سکا اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہت بھی آ گئی پتی کا نام ساون پتنی کا نام برکھا رام جی نے کیا اچھی جوڑی ملائی ہے نہ ہی ملائی ہوتی تو اچھا تھا ساون نے کھا جانے والی نظروں سے برکھا کی طرف دیکھا سلطانہ کی بات سے اسے گویا ایک بار پھر اپنا غصہ یاد آ گیا تھا برکھا نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی اس کے تاثرات میں کوئی تبدیلی آئی اس نے شوہر کی یہ بات بھی گویا سنی ہی نہیں تھی وہ شاید اس کی ہر بات اسی طرح سہ جانے کی عادی تھی اور شاید اسی لئے اتنے برسوں سے ایسے شوہر کے ساتھ اس کا گزارہ ہوتا آ رہا تھا ساون چاچا تم لوگ بعد میں رٹھتے رہنا مجھے تو صرف دو تین باتیں ضروری پوچھنی ہے ہم کسی کو مسئیبت میں ڈالنا نہیں چاہتے اپنی مسئیبت ہم خود بھکتے گے رام جی کی دھرتی بہت بڑی ہے ہم چھ سات آدمیوں کے لیے کہیں کوئی نہ کوئی سینگ سما ہی جائیں گے میں تو صرف اس لئے تمہاری پتنی کے ساتھ آ گیا تھا کہ اس نے میرے بچے کو سنبھالنے کے بارے میں ایک بات کی تھی پھر اس نے برکہ کی طرف دیکھا اور کہا چاچی ذرا اپنے پتی کو وہ بات بتاؤ برکہ نے مختصر سے الفاظ میں اپنے شوہر کو بتایا کہ اس نے ماں سے محروم ہو جانے کے بعد ننے راج کمار کے بارے میں کیا سوچا تھا اوسا ورساون کا چہرہ حیرت انگیز طور پر کھل اٹھا سلطانہ کی توقعوں کے بلکل برعکس وہ برکہ کی تجویر سنکا خوش ہو گیا تھا وہ تیزی سے اسبات میں سر ہی لاتے ہوئے بولا بلکل ٹھیک ہے تم ذرا بھی چنتا نہ کرو میری بہو کی گودھ سونی ہے وہ تمہارے بچے کو ماں کی طرح پالے گی سلطانہ کے مزتراب دل میں تمانیت کی ٹھنڈکسی اتر آئی دوسرے تم لوگ بس میرے لیے اتنی تکلیف اور اٹھالو کے میری پتنی کا کریا کرم خاموشی سے مگر اچھے طریقے سے کر دو میں اس کے عتم سنسکار کے لیے رکھنے ہی سکتا اور اس کی لاش کو لیے ادھر ادھر پھر بھی نہیں سکتا اگر میرا یہ کام کر دو گے تو یہ مجھ پر دوسرا بڑا احسان ہوگا جسے میں کبھی نہیں بھولوں گا اس کی بھی تم بلکل چنتا نہ کرو یہ کام تو ہم سب گاؤں والے مل کر کر دیں گے اور گاؤں سے باہر کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی ساون فراخدلی سے بولا تم لوگ بس اپنی جان کی فکر کرو ان باتوں پر بلکل چنتا نہ کرو ساون کی اس فراخدلی پر سلطانہ کی آواز بھراسی گئی بہت بہت دھنے واد چاچا چاچی پھر اس نے گھوڑے سے اتر کر ساون اور برکھا دونوں کے پاؤں چھو لیے انہوں نے اسی سینے سے لگا کر پیار کیا وہ دوبارہ گھوڑے پر سواب ہوا اور اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے روانہ ہو گیا گاؤں سے نکلنے کے بعد گویا وہ پیچھے کا منظر دیکھ نہیں پا رہا تھا لیکن نہ جانے کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس وقت بہت سے لوگ اس گلی میں پہنچ چکے تھے جہاں ساون اور برکھا کا گھر تھا سلطان اب اپنے آپ کو کسی حد تک مطمئن نحسوس کر رہا تھا دکھ، فکر، تشویش اور اندیشیں اب بھی موجود تھے لیکن اب ان میں گویا پہلے جیسی شدت نہیں تھی ساون اور برکھا نے انہیں رخصت کرنے سے پہلے ان کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا انہوں نے بھلیوے چنوں کی ایک تھیلہ پانی کا ایک مشکیزہ اور ضروریات کی چیدہ چیدہ چند دوسری چیزیں جو اجلت میں ہاتھ آ سکیں وہ بھی ان کے حوالے کر دی تھی جن کے ذریعے بدترین حالات میں بھی ان کے دو چار دن گزر سکتے تھے اور وہ پیٹ کی آگ گجھا سکتے تھے انہوں نے جنگل کا رکھ دیا فیلحال ان کے لیے ہی محفوظ جگہ وہی تھی وہاں انہیں خطرہ صرف موٹے موٹے مچھروں اور کبھی کبار ادھر ادھر بھٹکنے والے جنگلی دریندوں سے تھا لیکن ان کی خیال میں وہ انسانوں کے مقابلے میں کم خطرناک تھے اور ان سے وہ آسانی سے بچ سکتے تھے یا نپڑ سکتے تھے دوستو سنتانہ ڈاکو کی یہ داستان ابھی جاری ہے دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ